آپ سب ہی کا آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت مشرا چلیے خبروں کی کریں گے شروعات اور سب سے پہلے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں بھوپال سے اس وقت کی بڑی خبر کیا ہے بڑی خبر ہے جلد ہی موہن کیبنیٹ کا سسپنس ختم ہو جانے والا ہے اور خبر جو آ رہی ہے اس کے مطابق دو سے تین دن میں کیبنیٹ وستار بھی سنبا بتایا جا رہا ہے سوترو کے حوالے سے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں دلی بھیجی دی گئی ہے منتری منڈل کی لسٹ تو کون کون شامل ہوگا نام جو ہے تیار ہو چکے ہیں اور دلی بھیجے بھی جا چکے ہیں یہ بھی جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے سوتروں کے حوالے سے یہ خبر بھی ہے کہ دو سے تین دنوں میں ہی کیبنیٹ کا وستار ہو جائے گا ایسی باتیں کہی جاری ہیں کیونکہ اب ٹیم بنانے کی باری ہے شپت لے چکے ہیں ڈاکٹر موہن یادو اور شپت لینے کے ساتھ ہی کام کاج بھی انہوں نے شروع کر دیا ہے آدیج بھی جاری کر رہے ہیں لیکن اس بیچ سوال یہ ہے کہ ان کی ٹیم کیا ہوگی کون سی ان کی ٹیم ہوگی اور ان کی ٹیم پر سے سسپنس کب ختم ہوگا تو دو سے تین دن میں کیبنیٹ کا وستار سنبھاؤ بتایا جا رہا ہے شیلیندر ہمارے سماداتا فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں سوتروں کے حوالے سے خبر شیلیندر نکل کر آ رہی ہے کہ دو سے تین دن زیادہ وقت نہیں ٹیم بن جائے گی بلکل دیکھیں موہن یادو کیبنیٹ کو لے کر جو اٹکلے تھیں ایسا مانا جا رہا ہے کہ جلدی اس کیبنیٹ کا وستار ہو جائے گا اور جو منٹری منڈل میں نئے چہرے ان کو شامل کر لیا جائے گا تو اس کو لے کر پچھلے دو تین دن سے لگاتار جو برموک نام ہیں جن کو منٹری منڈل میں لیا جا سکتا ہے ان کو لے کر لگاتار برموک نیتاو کے بیچ جو سی ایم موہن یادو ہیں یا جو نرین سنگھ تومر ہیں پردی ستیش ویڈی شرما ہیں اور سنکھن مہمتری اتانند شرما ان سب کے بیچ لگاتار دو سے تین دور کی بیٹھ کے ہو چکی ہے اور ناموں کو لے کر لگ بک سیمتی بن چکی ہے اور آپ کیول اتنا انتجار ہے کہ منٹری منڈل کا جو گٹھان ہونا اس کی تاریخ کا اعلان ہونا باقی ہے لگ بک باقی ساری قوایدے ہو چکی ہے اور یہ مانا جا رہا ہے کہ قریب 20 سے 21 چہرے ہیں جو کی منٹری منڈل میں شامل ہو سکتے ہیں تو یہ ساری قواید اب تاریخ کب ہوگی یہ ابھی تھوڑا سا اچمنجہ سے لیکن یہ پکا ہے کہ دلی لگ بگ ناموں کو لے کر وچار ہو چکا ہے دلی تک سوچی بھی بھیجی گئی ہے کچھ ناموں کو لے کر منتھن چل رہا ہے اور جیسے ہی ہری جنڈی ملے گی تو ان ناموں کو فائنل ہونے کے بعد منٹری منڈل کی سپت دلا دی جائی دھرما چار یہ کہتے ہیں کہ مل ماس یا کھر ماس یا آدھک ماس جو ہوتا ہے اس میں کچھ اس پرکار کے شب کام نہیں ہوتے اور سولہ تاریخ کو شام چار بجے سے یہ ماس لگ جائے گا ہندو دھرمک مانتہ کے انسار تو کیا یہ مانا جائے کہ سولہ تاریخ کو صبح صبح بھی کچھ ہو سکتا ہے فیصلہ بلکل دیکھیں ابھی گورنر جو ہے مانگو بھائی پٹیل وہ آج شام کو ہی بہپال سے بہت چلے گئے لیکن ایسا مانا جا رہا ہے کہ وہ پرسوں تک لوٹ سکتے ہیں تو سولہ تاریخ کو سمبھاؤنا ہے کہ صبح بھی شپت ہو سکتی ہے تو اس طرح کی قوایت ہے اور اس طرح کی تیاری بی جے پی کی طرف سے بھی ہے کہ جلدی سے جلدی منتری منتل کا گھٹن ہو جا کیونکہ 18 سے 21 دسمبر کو ویران سب کا بیسے ست رونا ہے سب ہی ویرائکوں کو سپت نلائی جانا ہے جتنے بھی نو نرواچیت ویرائک ہیں تو اس لیے ساری قوایت پر جوڑ دیا جا رہا ہے کہ جلدی سے جلدی کیبینٹ کا گھٹن ہو جا اور آگے کی پرکریہ اور سرکال سوچادون اسے کام کرنا شروع کر دے بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے امر سیوگی جانکاری دے رہے تھے بہت جلدی گھٹن ہو جائے گا اور بہت زیادہ انتظار نہیں کرنا ہوگا اٹھارہ تاریخ سے تو ویدان زبا کا ویشش ستر شروع ہو رہا ہے اور مانا یہ جا رہا ہے کہ دو سے تین دن میں کیبینٹ کا ویستار بھی سمبھاؤ ہے ادھر مہدی پردیش میں موہن راج کے آغاز کے ساتھ ہی اب منتری منڈل ویستار کو لے کر اٹکلیں تیز ہو چکی ہیں لوگوں کو انتظار ہے کہ موہن منتری منڈل کا جس میں گوالیا چمبل سمبھاؤ سے کئی ویدھائکوں کے ناموں پر چرچہ ہو رہی ہے تو کون کون شامل ہوگا دیکھتے ہیں ریپاؤٹ مدھی پردیش میں نئی سرکار کے بعد اب منتری منڈل کو لے کر چرچہ تیز ہو گئی ہے اس بار گوالیا چمبل سے جیتے ویدھائکوں کو منتری منڈل میں شامل ہونے کی امید ہے اس سے پہلے چمبل علاقے سے دو فیز سی ایم کی چرچہ میں تھے لیکن ان کی آس پوری نہیں ہو پائی ایسے میں اب منتری منڈل کو لے کر جیتے ہوئے ویدھائکوں کو پارٹی سے امیدے ہیں سب سے پہلے بات ان کی کرتے ہیں جو سب سے آگے ہیں گوالیر ویدھان سب سے پردیمن سنگھ تومر گوالیر دکشن سے ناراین سنگھ کشوہ مورینہ جلے کی سماؤلی ویدھان سب سے ایندل سنگھ کسانا بھنڈ ویدھان سب سے نریندر کشوہ مہگاؤں ویدھان سب سے راکش شکلا شیوپوری ویدھان سب سے دیویندر کمار جین اور کولارس ویدھان سب سے مہیندر سنگھ یادو منتری پت کے داویدار بتائے جا رہے ہیں اس کے علاوہ کریرہ ویدھان سب سے رمیش خٹیک گناہ ویدھان سب سے پننہ لال شاکی اور اشوک نگر جلے سے مونگاولی ویدھان سب سے بھرجیندر سنگھ یادو بھی منتری پت کی ریس میں ہیں پی جے پی کے کئی نیتہ ایسے بھی ہیں جو کانگریس کے بڑے نیتاؤں کو ہرا کر ویدھان سب سے پہنچے ہیں ایسے میں یہ نیتہ بھی منتری منڈل کے لیے بڑے داویدار مانے جا رہے ہیں بہتر بار ویدھان سب سے موہن سنگھ را ٹھوڑ نے کانگریس کے پورو منتری اور چار بار کے ویدھائیک لاکھن سنگھ کو ہرایا لہار ویدھان سب سے امریش شرما اور فگڑڈو سال 1990 سے لگا تار ویدھائیک اور نیتہ پرتیپکش گوویند سنگھ کو ہرایا ہے پچھوڑ سے پریتم لودھی جیتے ہیں یہ سیٹ کانگریس کا ابھید قلعہ مانی جاتی تھی ادھر کانگریس کا کہنا ہے کہ گوالی ارچمبل میں ایک خامیابی کے بعد امید تھی کہ بی جی پی یہاں سے سی ایم بنائے گی لیکن ایسا ہو نہیں پایا اب امید یہ ہے کہ منتری منڈل میں گوالی ارچمبل کو اچھا پرتنید تومی لے گا جے جے امید تو مکہ منتری کی بھی تھی گوالی ارچے نرین سنگھ توما جی تھے سندیا جی تھے کافی آشا تھی کہ گوالی ارچمبل چیت سے کوئی مکہ منتری ہوگا تو کچھ ڈبلپمنٹ ہوگا کیونکہ پچھلے 20 سالوں میں گوالی ارچمبل چیتر لگاتار انیے چیتروں سے پچھڑتا جا رہا ہے اب نئے مکہ منتری بنے ہیں نئے مکہ منتری ہے تو امید کی جاتی ہے کہ گوالی ارچمبل سے بھی نئے لوگوں کو موقع دیا جائے گوالی ارچمبل انچل سے سال 2020 میں نو منتری بنائے گئے تھے جن میں چار کیبنٹ منتری اور پانچ راج منتری شامل تھے 2018 کی تلنا میں اس بار بی جے پی نے گوالی ارچمبل میں ریکارڈ 18 سیٹوں پر جیت ترج کی ہے ایسے میں یہاں سے ساتھ سے دس منتری بنائے جا سکتے ہیں حالانکہ فیصلہ آلہ کمان کو کرنا ہے سوشیل کاشک نیوز 18 گوالی ار چلیے پڑھتے آنگے اور ویدی شاہ میں شیورات سنگھ چوہان کا آلہ گنداز دیکھنے کو ملا جا پر شیورات سنگھ چوہان نے خیت میں ٹریکٹر چلایا اور چنے کی بہائی کی اس کی فوٹو سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے شیورات سنگھ چوہان نے لکھا ہے کہ آپ نے مدی پردیش کی ماتی سونا اگلتی ہے دھرتی ماں دھن دھانی سے گھروں کو خوشحال بنا دیتی ہے پسینے کی کچھ بندوں سے ماتی کو نمن کیا آج کھیتوں کی جھتائی کر چنے کی بہائی کی اور یہ تصویر جو آپ دیکھ پا رہی ہیں یہ تصویر الگ تصویر ہے ضرور کیونکہ وہ ایک طرف کھیتوں میں ٹریکٹر چلاتی ہوئی شیورات تھے تو دوسری طرف بہنوں کے ساتھ شیورات سنگھ چوہان موجود ہیں اور لادلی بہنوں سے جب وہ ملے تو ان کی آنکھوں سے بھی آنسو چھلک پڑے بھاوک ہو کر شیورات سنگھ چوہان رو پڑے دیکھئے جہاں پر بھی جا رہے ہیں شیورات سنگھ چوہان وہاں پر لادلی بہنیں جو ہیں اپنے پیارے بھئیہ سے ملاقات کرنے پہنچ جا رہی ہیں اور اسی دوران بہنوں کو گلے بھی لگایا اور بھاوک بھی ہو گئے شیورات سنگھ چوہان دیکھئے یہ تصویریں شیورات سنگھ چوہان کی ویدیشہ میں تھے اور ویدیشہ میں وہاں پر جہاں بھی شیورات سنگھ چوہان جاتے ہیں تو بہنیں گھیر ہی لیتی ہیں شپت گرینڈ کا دن بھی آپ کو یاد ہوگا وہاں پر بھی شیورات سنگھ چوہان جب پہنچے تھے وہاں پر بھی ان کے قافیلوں کو محلاؤں نے روک لیا سی ام ہاؤس میں جب تھے چوہانوں کو دیکھ بھاوک نظر آئے ان کی آنکھوں سے بھی آنسو چلک پڑے دیکھئے کیسے بھی اپنے آنسو جو ہیں اس کو پوچھتے ہوئے نظر آئے اپنے بھاو جو بھاوک ہو گئے تھے اسے پھر باپس اپنے آپ کو وہ قابو میں کرتے ہوئے نظر آئے اور اس سے پہلے جس تصویر کا ہم ذکر کر رہے تھے جس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ پورو مکہ منتری شیورات سنگھ جوہان جو ہیں ان کا الگ انداز دکھائی دیا ٹریکٹر چلا رہے تھے وہ تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں دیکھئے الگ انداز نظر آیا ماما نے کھیت میں ٹریکٹر چلایا اور کھیت میں انہوں نے چنے کی بھائی کی اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر انہوں نے پوٹو شیئر بھی کیا اور ساتھ میں لکھتے ہیں کہ اپنے مدھی پردیش کے مانٹی سونا اوگلتی ہے دھاتی ماں دھانا دھانیا سے گھروں کو خوشحال بنا دیتی ہے پاسی نے کی کچھ بوندوں سے مانٹی کو نمن کیا آج کھیتوں کی جدائی کرچنے کی بوائی موسیقی